بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بڑے قومی ادارے ہیں وہ ہماری سیاست میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں دو بڑے جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کا میں خاص طور پر ذکر کروں گا ان میں نیب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان دونوں کا ہماری سیاست میں ہمیشہ سے اہم رول رہا ہے جب سے نیب بن رہا ہے تو نیب اور سیاست لازم و ملزوم رہے ہیں بے شک پہ ٹریارٹ کا پیدا کرنا ہو یا قائد عظم مسلم لیگ نون کا بنانا ہو یا قائد عظم کاف لیگ کا پیدا کرنا ہو تو نیب نے ہمیشہ اپنا مرکزی کردار ادا کیا ہے تو ناظرین اس وقت چونکہ چیرمنن نیب کی مدت جو ہے وہ نو اکتوبر کو مکمل ہونے جا رہی ہے چنانچہ اس وقت حکومی یہ چاہتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی صورتحل پیدا کر لی جائے کہ مجودہ چیرمنن نیب جو ہیں وہ حکومت کو بہت سوٹ کرتے ہیں کہ انہی کو کانٹینیو کیا جائے ان کو جاری رکھا جائے تاکہ آئندہ کا الیکشن جو ہے وہ آسان ہو جائے تو اس سلسلے میں وزارت قانونوں انصاف جو ہے وہ بہت کام کر رہی ہے اور وہاں پہ جو کام ہے وہ جدہ کے جادوگر مرہوم جناب شریف الدین پیرزادہ کے سٹائل میں ہو رہا ہے جو چھوٹے موٹے آرڈر جاری کر کے یوب خان کو بھی راستہ دیا کرتے تھے پھر انہوں نے اسی طریقے سے قانونی راستے جو ہیں وہ زیاؤلہ کے لیے بھی تلاش کیے بشرف کے لیے بھی وہ اکثر راستے تلاش کرتے رہتے تھے آج کل یہ کام جو ہے فروغ نسیم کر رہے ہیں اس سلسلے میں ان کی کئی ملاقاتیں جو ہیں وزیراعظم جناب عمران خان سے بھی ہو چکی ہیں لہٰذا یہ کوشش کی جاری ہے کہ ایک ایسا آرڈیننس لائے جائے جس کے ذریعے مجودہ چیرمنن نیب جسٹس ریٹائر جوید اقبال جو ہیں سامنے آئی تھی کہ آئین اور قانون کے مطابق حکومت کے لیے لازمی ہے کہ جب وہ چیرمنن نیب کی تقرری کرے گی تو اپوزیشن لیڈر سے مشابرت کرے گی لیکن اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں جناب میاں شباز شریف ہیں میاں شباز شریف کے اپنے کیسز نیب میں ہیں لہٰذا اس کی ڈھال حکومت یقینی طور پر لے گی اور کوشش یہ کرے گی کہ ایسا چیرمنن لے کے آئے جو کم از کم شباز شریف کو کوئی ریلیف نہ دے سکے اور ایسا چیرمنن کا تقرر ہو جس میں شباز شریف کی مرضی نہ ہو ابھی امکان ہے کہ اس آرڈیننس میں یہ بات شامل کر دی جائے گی کہ حکومت جو بھی چیرمنن نیب مقرر کرے گی اس کی تقرری میں بجائے اس کے کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے دیگر اپوزیشن کی پارٹیوں سے مشاورت کر لی جائے گی تو وہ ان سے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے نیا چیرمنن لائے جا سکے گا اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر حکومت کرے گی کہ جو نیا آرڈیننس جاری ہوا ہے چار ماہ مکمل ہونے سے پہلے اسے پارلیمنٹ کے ذریعے ایکٹ کی شکل دے دے لہٰذا مجودہ چیرمنن ہی آئندہ مزید مدد کے لیے جو ہے وہ جاری رہیں اور حکومت جو چاہتی ہے وہ کام بھی ہوتا رہے چونکہ میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے اور اپوزیشن کا بھی یہی خیال ہے ہو سکتا ہے حکومت اس بات کو نہ مانے لیکن حکومت کے جو حلقے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آئندہ الیکشن پی ٹی آئی نہیں جیتنا ہے تو مجودہ چیرمنن نیب کا ہونا ضروری ہے چونکہ مجودہ چیرمنن نیب جو ہیں وہ اس میار پہ پورا اترتے ہیں جس میں حکومت نے جو کرنا ہوتا ہے تو وہ کر گزرتے ہیں اور جو نہیں کرنا ہوتا وہ نہیں کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں ان کے مدت ملازمت کے دوران جو اعتصاب کا میار رہا ہے جو انصاب کا میار رہا ہے آپ کے سامنے ہے حالانکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جو کسز بنائے گئے کوئی وزن نہیں رکھتے تھے وزن ضرور رکھتے تھے لیکن ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا اسی طریقے سے جو حکومت کی صفوں میں جو لوگ موجود تھے ان کو یقینی طور پر ڈھیل دی گئی لہٰذا اس محاذ پہ حکومت کی اپنی تگہ دو جاری ہے اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ مجودہ چیرمین نیب کو ہی جاری رکھا جائے اس کے لئے فروغ نصیم جو ہے بہت باری کام کر رہے ہیں وہ سارا دن وزارتے قانون و انصاف اور وزیراعظم سیکٹریٹ کے درمیان رابطے میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا محاذ جو ہے وہ حکومت اور چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان گرم ہے حکومت چاہتی ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ ہو جبکہ جو مجودہ چیرمین راجہ سلطان سکندر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ان کے پاس وقت کام ہے اور دوسرا جو ہے جو مشین لائی گئی ہے جس مشین کے ذریعے تجربہ کیا گیا ہے وہ قابل حمل نہیں ہے اور اس کے اوپر تحفیزات ہیں خدشات ہیں اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی نے بنائی ہے اور اس کی بیٹری کا بھی پرابلم ہے لہٰذا یہ بھی ایک محاذ ہے جس پہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے پاکستان کو بھی تقریباً اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال دیا ہے اس کو دھکے دے دے کے اپوزیشن کی گود میں بٹھا دیا اور خود حکومت کے اپنے وزیر جو کہہ رہے ہیں کہ جناب راجہ سلطان سکندر جو ہیں وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں حالانکہ وہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس محدود مدد کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکٹرانک مشین جو ہے وہ استعمال کی جا سکے اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دینے کا معاملہ تھا وہ بھی ایک تجربہ کیا گیا تھا اس میں سے نو کروڑ کا ایک پراجیکٹ تھا جس میں چھے کروڑ روپے جو ہے الیکشن کمیشن نے نادرہ کو ادا کیا ہے لیکن تین کروڑ روپے باقی ہیں جبکہ جو اگر ایندہ الیکشن میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ہے اس پہ دو ارب روپے سے زیادہ کی رقم خرچ ہوگی لیکن اس میں بھی الیکشن کمیشن کا موقع سامنے یہ آیا ہے کہ اتنی خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود ووٹوں کی جو شرح ہے وہ زیادہ نہیں ہے لیکن اس وقت حکومت اور الیکشن کمیشن دستو گرے باں ہیں حکومت اپنا ایجنڈا چاہتی ہے الیکشن کمیشن اپنی بات منوانا چاہتی ہے لہٰذا ایندہ الیکشن میں چونکہ حکومت کو بھی پتا ہے الیکشن کمیشن کا کردار اہم ہوگا اور نیب کا کردار اہم ہوگا لہٰذا دونوں محاضوں پہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے اپنے بندے بیٹھے ہیں اور وہ اپنی مرضی کریں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو الیکٹرانک مشین جو رکھی جائے گی جس کے ذریعے ووٹنگ ہوگی اس کا بٹن کس کے پاس ہوگا اگر بٹن حکومت کے پاس ہوا تو رزلٹ وہی آئے گا جو حکومت چاہتی ہے جیسا کہ پچھلے دنوں میں یہاں پہ ہاؤسنگ میں قرآندازی ہوئی رات کے وقت تو جب انہوں نے وہ بٹن دبایا سارے ججوں کے پلارٹ نکلائے اور کسی عام آدمی کا پلارٹ نکلائی نہیں جسے ہائی کوٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے اسی طریقے سے جب حکومت الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم لائے گی اگر بٹن حکومت کے منپسند بندے کے ہاتھ میں ہوا تو رزلٹ وہی آئے گا جو حکومت چاہے گی اور اگر خدا نہ خواستہ یہ رزلٹ ابن نواز شریف کے بندے کے ہاتھ میں ہوا تو حکومت کو ڈر ہے کہ پھر وہ رزلٹ آئے گا جو مسلم لیگ نون چاہے گی لہذا پاکستان کے اندر سے دھاندلی کا جو انصر ہے وہ ابھی وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اور جہاں تک تیسرا محاذہ ہے اس میں میں آپ کو ہی بتاؤں کہ دلچسپ بات ہے کہ کور کمانڈر راول پنڈی جو ہیں وہ ساہر شمشاد آگئے ہیں جو میرے ہمنام ہیں اگرچہ وہ ان کی شخصیت کا سہر جو ہے وہ اپنا ایک کمال رکھتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف کی تقریح ہوگی تو سینئر موسٹ شمشاد ساہر ہوں گے تو این ممکن ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف وہ مقرر ہو جائیں لیکن ساہر شمشاد مرزا کے حوالے سے حتمی طور پر یہ کہنا کہ وہ کس طرف جکاؤ رکھتے ہیں یہ قبل از وقت ہوگا اس لئے حکومت کے اندر یہ بھی ایک خوف موجود ہے کہ ساہر شمشاد مرزا کا جو جادو ہے جو سہر ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میاں نواز شریف کی طرف چلا جائے تو وہ ساری کی ساری الیکٹرانک مشینیں بنا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں وہ اس سہر کے زد میں آ جائیں اور پھر بیچ میں سے ایک نیا جو ہے جناب یہ وزیراعظم نکل آئے تو حکومت کو اس وقت بیق وقت تین محاضوں پہ جو ہے وہ شدید مضامت کا سامنا ہے چونکہ دو سال الیکشن میں رہ گئے ہیں تو حکومتی وزراء جو ہیں وہ بڑی پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت آئندہ دو سال میں کیا کرے گی تو سب سے بڑے دو ایجنڈے ہیں کہ چیرمن نیب کون ہونا ہوگا یا کون ہو سکتا ہے یہ سب سے پہلا ایجنڈہ ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار کیا ہوگا اور پھر اگلا آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے تیہ ہوگا لیکن یہاں پہ میں حکومتی وزراء کو مشورہ دوں گا کہ اس حوالے سے جو ان کے اتحادی ہیں تارک بشیر چیما صاحب ان سے مشورہ ضرور کریں چونکہ انہوں نے اپنا معاملہ حل کرنے کے لیے بڑے انتہائی دھیمی گتی کے ساتھ گوگلی پھینک کے اپنا مسئلہ حل کیا ہے دیکھیں ان کے کچھ بھی تھا ان کی نہلی کا معاملہ تھا انہوں نے ایک دو سرکاری بنگلے دو ممبران کو دی ہیں الیکشن ممبران کو تو انہوں نے ان کے حق میں جناب علی ناصر فیصلہ سنایا بلکہ معاملہ ہی گول کر گئے ہیں الطاف ابراہیم اور نصار دورانی صاحب تو تارک بشیر چیما صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی ایک بڑا سرکاری خوبصور بنگلہ اس کی الارٹمنٹ کا لیٹر بیجا تھا اگرچہ انہوں نے قبول نہیں کیا چیف الیکشن کمیشنر نے لیکن ان کے اندر یقینی طور پہ تارک بشیر چیما کی قدر تو بڑی ہوگی کہ دیکھیں میرے بغیر کیسی انہوں نے الارٹمنٹ لیٹر مجھے بھیج دیا ہے تو فواج چودری صاحب وزیراعظم جناب عمران خان کو چاہیے کہ تارک بشیر چیما پرویزلائی صاحب سے مشورہ کریں کہ جناب الیکشن کمیشنر پاکستان کو قابو کرنا ہے تو وہ یقینی طور پہ ان کو ایسا کچھ نہ کچھ گرب بتا دیں گے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان بلکل جو ہے وہ حکومت کی گود میں جا بیٹھے گا چونکہ حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے صرف عمران خان تھوڑا سا دل بڑھا کریں بسکٹوں کی تعداد بڑھائیں چائے دوب پتی کی تعداد بڑھائیں کھانے اپنے زیادہ کر دیں آئندہ دو سال میں اور کچھ نہ کریں اپنا دسترخان ضرور وسیع کریں اور لوگوں کو دینے کے لیے حکومت کے پاس بہت کچھ ہے تو الیکشن کمیشنر پاکستان میں بیٹھ ہوئے جو لوگ میں پاکستان کے ہیں انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں اگر وہ سرکاری بنگلے قبول کر سکتے ہیں اور بہت کچھ قبول کر سکتے ہیں تو حمد کریں حکومت تو یہ کوئی بڑی کوئی راکٹ سینس نہیں ہے تو یہ ساری خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ